جن سب یہ جو پاکستان نے کروز مزائل کا تجربہ کی ہے یہ کس لحاظ سے منفرد ہے کتنی اہمیت کامل ہے اور دفاعی معاملات کی اوپر کس طرح سے پاکستان کو فائدہ پہنچائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کروز مزائل ایک بڑا مخصوص قسم کا ہتھیار ہے جو کہ آپ ہوائی جاز سے یا زمین سے کسی بھی طرح آپ اس کو فائر کریں تو وہ بجائے اس کے کہ وہ ایک بڑی ہائی ٹیجیکٹری بنا کے بڑا بلندی سے جا کے تو کہیں ٹاگٹ پہ گرے یہ زمین کے متوازی اڑتا ہے اور زمین سے کوئی تھوڑا سا فاصلہ اپنا رکھتا ہے اس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ اگر رستے میں کوئی پہاڑی آتی ہے کوئی بیلڈنگز آ جاتی ہیں تو یہ ان کو بھی اسی طرح عبور کرتا ہے ان کے اوپر سے گزر کے پھر واپس زمین کی طرف آگے زمین کے متوازی چلتا ہے یہ خوبی صرف اسی میں یہ صرف کروز مزائلز میں ہے اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے اندر جو سینسرز ہیں وہ زمین سے ایک فاصلہ مینٹین کرتے ہیں اور جو اس نے سامنے کوئی چیز آئے اس سے بھی اسی طرح وہ فاصلہ اپنا قائم رکھتے ہیں اور پھر وہ جا کر ٹاگٹ کو ہٹ کرتے ہیں اچھا اس میں دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سٹرینڈ آف ڈسٹنس سے فائر کرتے ہیں آپ کو اس ٹاگٹ کے اوپر جا کے نہیں گرانا پڑتا جس طرح آپ کوئی بوم گراتے ہیں تو آپ نے اگر کسی فیکٹری کے اوپر بوم مارنا ہے تو اس فیکٹری کے اوپر آپ جائیں گے اور جا کے بوم گرائیں گے اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس فیکٹری کے اگر کوئی دفاع موجود ہے نیچے ہوائی دفاع تو وہ نیچے سے فائر کریں گے یا میزائل چلائیں گے تو وہ جو گرانے والا جہاز ہے وہ بھی تباہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں ٹاگٹ آپ کو نظر نہیں آتا ٹاگٹ آپ سے تین سو ساڑھے تین سو کلومیٹر دور ہے جو کہ رات کا ریج تھا تو آپ نے ہوائی جہاز سے گرائیا اب وہ ٹاگٹ کی طرف خود وہاں پہ جائے گا اور جا کے ہٹ کرے گا ٹاگٹ کو تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے والی کہ چونکہ یہ زمین سے بڑا تھوڑا اوپر ہوتا ہے تو اس کے لیے ریڈارز کو پک اپ کرنا مشکل ہوتا ہے جو میزائل اوپر سے اڑ کے آتے ہیں بلندی سے جاتے ہیں وہ ریڈار کو نظر آتے ہیں چنانچہ ان کے اگینسٹ آپ جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں اس کے اگینسٹ میزائل ڈیفنس سسٹمز کو استعمال کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ زمین سے بہت تھوڑی ہائٹ کے اوپر ٹریول کرتا ہے پاکستان نے جو میزائل بنایا ہے اس کی خاص خوبی جو اور جگہوں پہ نہیں ہے دوسرے میزائلوں میں وہ میرا خیال ہے کہ چند ایک ملک ہیں ہندوستان میں دولازمن نہیں ہے چند ایک ملک ہے جن کے پاس ایک ٹکنالوجی ہوگی وہ ہے سٹیلٹھ ٹکنالوجی یعنی میزائل کی جو آؤٹر سرفس ہے وہ ایسے میٹیریل کی بنی ہوئی ہے کہ وہ ریڈار کے اوپر اس کے سگنیچرز نہیں جاتے ریڈار جو ہے وہ اس کو پیک اپ نہیں کر سکتا ریڈار کے اوپر وہ آتا ہی نہیں ہے اب اگر وہ زمین سے تھوڑا اونچا ہے لو لیول ریڈار کہیں ہے جو اس کو پیک اپ کرنا چاہے تو شاید کر جائے لیکن سٹیلٹھ ٹکنالوجی کے وجہ سے وہ بھی ممکن نہیں ہوگا چنانچہ ایسے میزائل کے خلاف میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہیں وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں وہ کارگر نہیں رہتے تو اس لحاظ سے یہ ایک منفرد آپ کے پاس میزائل ہے اس کی کوئی آواز بھی نہیں آتی نہیں اس کی آواز مومنٹ کی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ رفتار اتنی ہوتی ہے کہ وہ آواز عمومن آواز اور میزائل ہمارا تو آواز اور میزائل تقریباً کٹھے پہنچے گا لیکن اگر اس کی رفتار بڑھا دی جائے آواز کی رفتار سے بھی آواز اس کی بڑھ سکتی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سائنستان یہ کام کریں گے تو جب یہ آواز کی رفتار سے رفتار اس کی بڑھ جاتی ہے تو پھر میزائل پہلے پہنچتا ہے آواز بعد میں آتی ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے اچھا اس میں ہمارے پاس جو اب تجربہ کیا یہ ساڑھے تین سو کلومیٹر تک میزائل تھا جو کارگر ہے لیکن اس سے پہلے ایک روس میزائل بابر کا تجربہ ہم نے کیا جو اس سے ڈبل رینج کے اوپر سات سو کلومیٹر تک فائر کر سکتا ہے یعنی میڈیم رینج جو اسے کہتے ہیں تو میزائل میں جو پاکستان نے ترقی کی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف رینجز کے اوپر یہ چیزیں تیار کی ہیں تاکہ آپ اپنی بیٹل فیلڈ میں جو آپ کا میدان جنگ ہے اس میں ہر طرح کے خطرات جس بھی جگہ سے ہوں ان کو نپڑ سکیں جس طرح کی ضرورت ہوگی اور پھر اس کے اوپر جو ہمیں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہتھیار پاکستانی سائنس دانوں نے بنائے ہیں پاکستانی انجینئرز نے ان پہ کام کیا ہے پاکستانی ہمارے ٹیکنیشنز نے کام کیا ہے وہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے وطن عزیز کو ایک ایسا ہتھیار دیا اور وہ ہتھیار جو کہ نیوکلئر ویپن بھی اٹھا سکتا ہے یعنی اکمی اس کے اوپر بھی لگایا جا سکتا ہے اور کنونشنل بھی عام بھی طور پر وہ استعمال ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے دفاع کے نکتہ نگاہ سے ایک بڑا مصبت قدم تھا جس نے کہ آپ کے ملک کے دفاعی صلاحیت میں اضافہ کیا